بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپ یا پھر یخنی اس کی جو سمپل فارم ہوتی ہے سوپ کی وہ پیتا ہے آپ نے یہ کاروبار اگر سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی سے یہ سٹارٹ کریں کیونکہ سردیوں کے بیچ میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو کمپیٹیشن جو نہیں ہو بڑھ جائے گا سمپل سا ہے آپ نے گھر پر یہ سوپ تیار کریں اور ایک کارڈ یا تو لے لیں کارڈ میں آپ نے کسی ایریا میں بیجنا ہے کسی کالج کے باہر یہ پارٹ ٹائم آپ نے شام کو بیجنا ہے یہ شام کو اس کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے آپ دن کو ب کی ٹائم پر یہ چار سے پانچ گھنٹے میں آپ ہزار سپے سے لے کر چار سے پانچ ہزار پر آرام سے بچت لے کر کر جا سکتے ہیں سوپ کی دو قسمیں جو پاکستان میں زیادہ چلتی ہیں ایک سمپل یخنی ہے یہ تین سے چار پر جو ہے ابھی اس کی پرائیسز کو دیکھتے ہوئے مرگ کی اس سے مرگ کی پرائیسز کو دیکھتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ تین سے چار پر کا بول پڑے گا جو آپ نے بیس سے پچیس روپے میں یہ بول بیچنا ہے اور یہ آپ کام آمدی والے علاقوں میں بھی شروع کر سکتے ہیں اور میڈل کلاس جو ایریہ ہے اس میں بھی شروع کر سکتے ہیں آپ ڈسپوزے پر بھی دے سکتے ہیں اس میں کپس اور اس میں آپ ریگولر جو بولز ہوتے ہیں وہ اور جو کراکری ہوتی ہے اس میں وہ ایک دفعہ آپ کی ون ٹائم جو انویشمنٹ ہے آپ نے فولڈنگ کرسیں راکھ لیں اگر آپ نے کسی دکانوں کے باہر لگانا ہے کوئی اپنی کارٹ لگانی ہے یا اگر آپ نے کوئی دکان لینی ہے دکان لے گا اور اس میں اس گرمیوں میں آپ جوسز بغ شروع کر سکتے ہیں اور سردیوں میں یہ آپ سوپ کا کاروبار کریں دوسرے نمبر پر یخنی کے بازر جو سوپ ہے وہ آٹر ساور یا چکن کان سوپ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جانا آپ کا خرچ زیادہ ہے اس میں آپ کا پندر روپے تک خرچ آ جائے گا بارہ سے پندر روپے فی بول جو خرچ آ جائے گا اور آپ نے کم از کم یہ اپنے ایریہ کو دیکھ تو یہ پچاس سے ساٹھ روپے گئی آپ نے بیجنا ہے اور اس سے زیادہ میں آپ سو سے زیادہ کب بیج سکتے ہیں ہمارے پاکست ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ اس کو اپیٹائزر کے طور پر جب بھی لوگ ریسٹورن میں جاتے ہیں تو اپیٹائزر کے طور پر سوپ پیتے ہیں اور کئی ریسٹورن میں نے ایسی بھی دیکھے ہیں کہ ہم ریسٹورن میں بیٹھے تھے تو لوگ صرف سوپ کی پارٹی کر رہے تھے اور اچھے بلو جواب ان کا بل بنتا ہے سوپ کا کیونکہ شروع سے میں تو ہوتلنگ کرتا نہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ سوپ کا جو اچھے ریسٹورنٹ ہیں وہ اچھے بلی اس کی پرائز بھی لیت اور یا ایک دکان لے لیں چھوٹی سی اگر صرف سردیوں کے لیے لیں نہیں ہے سردیوں کے لیے لیں اگر میری تو یہ آپ کو ایڈوائس ہوگی کہ آپ سردیوں گرمیوں کے لیے دکان لیں اور گرمیوں میں اس میں آئیس کریم یا جوسز بغیرہ کا کام کریں اور سردیوں میں صرف سوپ ہو ایریا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ ایریا ایریا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس میں ینگ جنریشن زیادہ رہتی ہے جیسے سٹوڈنٹس ایریا ہیں آسٹرز ایریا ہیں یونیورسٹی کے ساتھ ہے یونیورسٹی کے راؤنڈ کالجز کے راؤنڈ آپ کا یہ وہ آپ کا کلائنٹس ہیں سپیشلی سوپ کے لیے اور سوپ آپ اچھا بنائیں اچھی جو رہا تھوڑا سا اس کی ریسپیز آپ چیک کر لیں تین چار شیفز کو اچھے شیفز جو ہے ایسے کاروبار کرنے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو ساتھ کاروبار کرواتے ہیں یعنی کاروبار کا بتاتے ہیں کہ آپے سارا اسٹیمیٹ لگا کر دیں گے کہ آپ نے یہ سوپ بنانا ہے تو اتنے کب بنیں گا اتنے میں ایک مرخ سے نا یخنی جو ہے تقریباً دس سے بارہ کلو بن جاتی ہے یخنی صرف یخنی انگر بنانی ہے تو اور اس کو اگر آپ نے سوپ بنانا ہے تو حاف کارلک کیونکہ اس میں آپ کوئی یخنی اس کا آرڈر کہ اس چکن زیادہ جاتا ہے اس میں چکن کے جو پیسز بھی جاتے ہیں اور ایگ بھی یوز ہوتے ہیں ایک دو تری کسو لوگ یوز کرتے ہیں ایک بائلڈ ایکس یوز کرتے ہیں اس کے اندر وہ اتنا اچھا سوپ جوانا وہ میرے نظروں میں نہیں ہوتا ہے ایک کچھا انڈا ڈالتے ہیں جو پاکی پکاتے ہیں اس کے اندر وہ اچھے اس کے ایک تو وہ چکن کے ساتھ ہی مل جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ چکن ہی آپ جانا ساتھ سوپ کے ساتھ پی رہے ہیں اور باقی جو ساسز اس کی ہوتی ہیں ایریا آپ شہر کے میڈل میں بھی لگا سکتے ہیں شام کو بیٹے کا ایک دوست جو ہے وہ لگاتا تھا گول چوہ کمر سکو تو میں مرکز ہی جگہ ہے کچھاری بزار کے بعد اینڈ پر اور وہاں پر جو رہاں اس کے اچھی خاصی وہ بتاتا تھا کہ چار سے پانچ ہزار پیار کل بیری جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے صرف شام کو لگا کر چار سے پانچ گھنٹے وہ ریڈی پر سوپ بیچتا تھا آپ دکان پر بیچیں یا ریڈی پر بیچیں کاروبار آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی باتیں نہیں سنی ہیں آپ نے لوگوں کی باتیں اس سلسلے میں آپ کو سننی چاہیے کہ جب آپ کام نہ کر رہے ہیں پھر آپ کو بات وہ سنائیں بھی اور آپ سنیں بھی لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کام میں کوئی شرمندگی نہیں ہے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہے اگر اچھی انویسمنٹ ہے سوپ کی آپ کریں انشاءاللہ وہ ایک لاکھ تو جو آپ کو پہلے مہینے میں آپ کا کبر ہو جائے گا آپ کا اگر آپ نے اچھی لوکیشن کا انتخاب کی ہے تو اگر آپ نے جو آبدی رات کو شام کو بائیں نل نگلتی ہے تو پھر اس ایرے میں آپ کی سیل بھی نہیں ہوگی یہ انویسمنٹ کریں کاروبار میں نے آپ کو بتا دیا ہے آئیڈیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ نے تھوڑا سی ثورت خود بھی سرچ کیا کرےہ جو میں کاروبارا کو بتاتا ہوں آپ سرچ کیا کریں اور اس کو کنفرمنگ کیا کریں کہ جو میں نے آپ کو آئیڈیا دییا ہے کہ اسکا لاکھ سے ڈیرھ لاکھ روپے خرچات ہے کیا واقعی اتنا تھا ہے ہاں اس سے کم بھی آ سکتا ہے صرف آپ نے کاٹ لینی ہے کاٹ جو ہے نا بیس سے پچیس ہزار بے کیا بن جاتی ہے سیکنڈ ایڈ آ جاتی ہے آپ اور برطن ایک دفعہ آپ نے انویسمنٹ ہے آپ نے کرنی ہے ساتھ آپ اس کے وائلڈ ایگز کا بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کے پاس مین پاور ہے اور جگہ ہے تو آپ اس کے ساتھ چاہے کا کام بھی کر سکتے ہیں چاہے کہ میں نے الگ بھی جو نا وہ ویڈیو بنائی ہیں اپنے چینل پر اور آپ اس میں بھی بتا رہوں کہ آپ کیونکہ ایڈ آن آئیٹم کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن مین آئیٹم میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جو مین آئیٹم ہوتی ہے نا مین آئیٹم آج کی ہے چکن سوپ اور چکن کی یخنی یہ دو آئیٹمز ہیں اور جو بھی آپ سمپل یخنی سے سٹارٹ کر لیں چیک کریں مارکیٹ کو اگر آپ کو بچہ دو دی گئے تو ساتھ آپ سوپ کا کام بھی کریں اللہ کا نام لے سٹارٹ کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیا کومنٹس میں بتائی گا کہ کیا آپ کو آج کا آئیٹیا پسند آیا ہے اور اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا بیل کے بٹر کو دبا دیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے نہیں کیونکہ میں ریگولر جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں بزنس کے بارے میں آپ نے بزنس کا کمشور لینا ہے میرے ویڈس ایپ نمبر آن لین موجود ہے آپ فیس بک پیج پر بھی ہمارا پیج بھی ہے بزنس صرف پاکستان اس پر دے جا سکتے ہیں ہمارا کوکن کا چینل ہے سرے کا کچن اور ابھی ہم نے جو ایک کمپنی شروع کی ہے آریان فروزن فوڈز کے نام سے اس میں ہم کباب وغیرہ سرگودہ شہر میں گھروں میں بنا کر فروزن آئیٹم سے ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کا بی جو میں آپ کو ویڈس ایپ نمبر آپ نہ دے دوں گا اگر اپنے آٹر دینا ہو یا آپ نے مینیو موانا ہو تو میں آپ کو مینیو بھی دوں گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ